بڑی جانکاری پونیت شرمہ ہمارے سمواداتا ہمارے سیوگی جو اس وقت پریاغ راج میں موجود ہیں وہ جانکاری دے رہے ہیں کہ زفر احمد جس کے گھر میں جو ہتیاکان کے تمام عاروپی تھے انہوں نے پناہ لی تھی اس زفر احمد کے گھر کو بلڈوز کیا جا رہا ہے وہاں پر بلڈوزر چل رہا ہے دھوستی کرن کی کاربائی شروع ہو گئی ہے یا آپ کیجئے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے یوپی کی ویدھان صبح میں یوپی کے لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا تھا کہ جو مافیا ہیں وہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے کاربائی شروع ہو چکی ہے ہتیا کا ایک آروپی ارباز جو کی عتیق احمد کے بیٹے اسد کا ڈرائیور تھا اسے پولس نے انکاؤنٹر میں مار گرایا ہے اور ایک ایک کار اب آروپیوں کے خلاف بھی کاربائی جاری ہے زفر احمد کے گھر پر اس وقت بلڈوزر چل رہا ہے پونیت شرما ہمارے سمواراتا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پونیت کیا کوئی فہرسٹ کیا کوئی لسٹ تیار کی گئی ہے آروپیوں کی پرتال کرنے کے بار کی کن کن گھروں کو آنے والے وقت میں بلڈوز کیا جائے گا جی بلکل باقاعدہ دکاریوں نے ایک لسٹ تیار کی ہے جس میں جو بھی آروپی ہیں یا اس پورے ہتیا کانچ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے گھروں کو زمیندوز کرنے کی تیاری کی جائے گی پہلا گھر یہ زفر احمد کا ہے جس کو گرایا جارہا ہے جو کی چکیا علاقے میں اور یہاں سے محس کچھ دوری پر ہی اتیق کا گھر بھی بتایا جارہا ہے یعنی کی محس چند قدموں کی دوری پر اتیق احمد کا گھر ہے یہ زفر جو کافی قریبی بتایا جارہا ہے اتیق کا اور اس کے گھر پر ہی باقاعدہ ہتیا کے بعد جو کاتل تھے وہ یہاں پر شوٹر آ کر کے رکے تھے اس کے علاوہ جو لسٹ ہے جس میں مکانوں کو گرائے جا سکتا ہے اس میں گڑڈو مسلم نفیس ارمان صداقت اور غلام یہ خاص طور پر نام ہے اس کے علاوہ رکسانہ کا بھی نام آ رہا ہے جس کے نام پر کریٹا کار تھی تو ایسے میں ایک لمبی فیرست بنائی گئی ہے اور اس فیرست کے آدھار پر یہ پہلا جو قدم ہے دوستی کرن کا وہ اس وقت کی جارہی ہے اور پرادی کرن کی ٹیم پولیس کی ٹیم مزدوروں کو لے کر کے چار بلڈوزر کو لے کر کے یہاں پر پہنچی ہے اور اب اس بلڈوزر کی کاروائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پولیس پرشاہسن ہے وہ لون آرڈر کو مینٹین کرتے ہوئے اب یہاں پر جسٹی کرن کی کاروائی کو کر رہی ہے ایک بات آپ بتائیے زفر احمد کے گھر کو بلڈوز کیا جا رہا ہے آپ نے بہت اہم جانکاری دی کہ اتیق احمد کا جو گھر ہے وہ بھی یہاں سے چند قدموں کی دوری پر ہے ہم نے دیکھا جو سی سی ٹی وی فوٹیج جاری ہوئی اس میں اتیق احمد کا بیٹا اسد کس طرح سے خود گولیاں چلاتا ہوا نظر آیا ہتیا کا وہ بھی مکھے آروپی ہے کیا کوئی تیاری ہے اتیق احمد کے گھر پر بھی بلڈوزر چلانے کی اسد کے گھر پر بھی بلڈوزر چلانے کی یا پھر ان کے گھروں کی جب پرتال کی گئی تو کچھ ایسا نہیں ملا کہ اسے بلڈوز کیا جا سکتا ہے یہ بلکل ظاہر دور پر اتیق احمد کے گھر پر بھی بلڈوزر چل سکتا ہے ایسا ہمارے سوتر بتا رہا ہے اس کے علاوہ اسد کی بھی پولیس لگاتار تلاش کر رہی ہے تلاش کر رہی ہے تو ایسے میں جو بھی اس پورے ہتیا کانٹ سے جڑے ہوا اس پورے معاملے میں اتیق احمد کو مہسترمان بنایا گیا اور اس کے بیٹوں کا نام بھی باقعدہ نامزد کیا گیا ہے تو ایسے میں اتیق احمد کے گھر پر جی ٹھیک ہے پونی تو آپ سے لگاتار ہم جانکاری حاصل کر رہے ہیں لیکن زفر جو اس پورے معاملے میں بتائے یہ جا رہا ہے یہ وہی زفر کا گھر ہے جہاں پر عمیش پال کے حتیہ کرنے کے بعد تمام جو آروپی ہیں جو کی نامزد آروپی ہیں ان سب نے اپنا ٹھیکانہ بنایا تھا اور اس گھر کو چندت کرنے کے بعد اب جو پی ڈی اے ہے جو پریاغ راج ڈیولپنٹ آتھارٹی ہے اس کا بلڈوزر آپ دیکھیں تصوروں میں یہ بلڈوزر اس مکان کو دھوست کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جیسا پونیت نے بتایا کہ نہ صرف زفر بلکہ تمام جو اس پورے ماملے میں نامزد آروپیوں ان کی لسٹ تیار ہے اور کہاں کہاں پر ان کی سمپتیاں ہیں ان کو چندت کر لیا گیا ہے پونیت یہ بتائیے پونیت یہ بتائیے کہ زفر کے گھر پر یہ جو کاروائی ہو رہی ہے یہاں سے شروعات ہو گئی ہے کیا آج ہی اور بھی سمپتیاں اتلاف کاروائی ہوگی کس طرح سے بلڈوزر کا یہ ایکشن چلتا ہوا نظر آئے گا دیکھئے پرشاسن اس پورے ماملے کو بہت گفت رکھ رہا ہے اس لئے پہلے غلام نام آ رہا تھا پھر رکسانہ اور پھر انت میں پتا چلائے کہ اس گھر کو زمیدوس کیا جائے گا جہاں پر قاتل آ کر کے رکے تھے اور یہ گھر تھا زفر احمد کا امید یہ بھی کی جاری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی کسی اور آروپی کے گھر پر بھی بلڈوزر چلے جو کی پرشاسن نے اپنی پوری تیاری کر لیا ہے پیپر ورک پورے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہی جو چار بلڈوزر یہاں پر لے کر کے چکیا علاقہ ہے پریاغ راج کا وہاں پر پہنچے ہیں اور گھر پر بلڈوزر کے وار کر دیے گا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس گھر کے توڑنے سے جو آلیوس پڑوز کا گھر ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے فیلال یہی کاروائی کر رہی ہے اور پرشاسن لوگوں کو پوری طریقے سے اس علاقے سے دور کر رہا ہے پورے علاقے کو کارڈن آف کر رہا ہے اور اب یہاں پر بلڈوزر چلا جائے گا امید یہ بھی ہے کہ زفر احمد یہ پہلا آگاز کیا گیا ہے بلڈوزر کے ذریعے دھوستی کر لے کر کے اور اس کے بعد جو اس میں تمام آروپی ہیں ان کے بھی گھروں کو دھوست کیا جائے گا خاصتہ سے نو لوگوں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو اور لوگ کانسپیریشن میں تھے ان کی بھی پولیس پہچان کر رہی ہے ان کے گھروں کی تلاش کر رہی ہے کچھ کے گھر بیہار میں بھی بتائے جا رہے ہیں اور تمام جو ٹیمیں ہیں ایسٹی ایف اور ایسو جی کی وہ پوروانچل کے تمام علاقوں میں بھی ریٹ کر رہی ہے